اتر پدیش کے زلہ پنچایت ادھیکش پت کے لیے ہو رہے چناؤں میں سماجوادی پارٹی نے بڑی کاروائی کی ہے سماجوادی پارٹی نے اپنے گیارہ زلہ ادھیکشوں کو پت سے ہٹاتے ہوئے انہیں برخواست کر دیا ہے نیوزیٹین کے عجید سنگھ کی خبر ہے کہ پنچایت چناؤں میں پارٹی ویرودھی گتی ویڈیو میں شامل ہونے کے آروپ میں یہ کاروائی کی گئی ہے جن گیارہ زلوں میں سماجوادی پارٹی نے یہ کاروائی کی وہاں زلہ پنچایت ادھیکش نرورود نروا چیت ہو گئے اور اسی بات سے ناراض اکھلیش یاداؤ نے گرکپور مراد آباد جھانسی آگرہ سمیت گیارہ زلہ ادھیکشوں کو پت سے ہٹایا ان پر کاروائی کی برخواست کر دیا اس ماملے میں سماجوادی پارٹی کے سنیل ساجن نے کیا کہا ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں اتر پردیش میں جلا پنچایت ادھیکش کے چناؤں کو لے کر کسرت شروع ہو گئی ہے جہاں بیجے پی نے کل سترہ جلا پنچایت ادھیکش نرورود نروا چیت کر لیے ہیں تو سپا کے بھی اٹاوہ میں نرورود نروا چیت ہوئے ہیں لیکن سترہ سیٹوں پر بیجے پی جیتی ہے آروپ لگ رہا ہے پرساسنک بیمانی کا ہم نے سماجوادی پارٹی کے ملسی سنیل ساجن ہے جو سترہ سیٹیں بھاچپا جیتی ہیں اس پر کل ادھیکش نے بھی چٹھی لی کیا اسٹینڈ سماجوادی پارٹی ہے دیکھیں سماجوادی پارٹی نے پہلے چناؤں سے پہلے ہی آسنکہ بیکت کی تھی کہ بھارتی جانتا پارٹی جنتا کی بھی چناؤں ہار گئی ہے اور اب وہ جبرن چناؤں اگر جیتنا چاہتے ہیں اور کل وہی چہرہ بھارتی جنتا پارٹی کا سامنے بھی آیا اب لوگ تنت میں آپ نامنکن نہیں کرنے دیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ اگر چناؤں ہو گیا تو آپ نہیں جیت پائیں گے اور جن سیٹوں پر نامنکن ہوا ہے وہاں سماجوادی پارٹی جیتے گی بھاچپا ہارے گی ایک سیٹ تو اٹاوہ میں آپ کی بھی نیر بیرود ہو گئی ہے دیکھیں ہماری جہاں نیر بیرود ہوئی وہاں جبرن نہیں ہوئی بھاچپا لڑ لیتی بجی پی نے جبرن کیا بجی پی نے جبرن کیا آپ تصویر دیکھ رہے ہیں لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے ڈی ایم دھمکا رہا ہے کپتان دھمکا رہا ہے ہمارے پرتیاسیوں پر مقدمہ لکھا جا رہا ہے جلا پنچائے صدس پولیس اپہرن کر رہی ہے بتائیے اتر پردیش میں کیا ہے اتر پردیش میں پولیسی اپہرن کر رہی ہے تو اپرادیوں سے کون بچائے گا اس معاملے میں سماجوادی پارٹی نے بی جی پی پر حملہ کیا تو بی جی پی کی اور سے اتر پردیش سرکار میں منتری موسین رضا نے بھی پلٹوار کرنے میں دیر نہیں لگائی سپا یہ آروپ لگا رہی ہے سترہ جگہوں پر جہاں آپ کی جلا پنچائے دیش نریبرود ہوئے ہیں سپا کے لوگوں کو نامانکن کرنے نہیں دیا گیا تکھی یہ ان کی پروتی تھی اور یہاں اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کے آدھرنی یوگی جی کے نیتے تو کس سرکار ہے اور اس سرکار پر پردیش کی جنتہ کو جن پترندیوں کو پورا بھروسہ ہے اس لیے اب انہیں پرتیاشی نہیں مل رہے ہیں جب پرتیاشی نہیں مل رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آروپ لگانا تو ان کا کام ہے آروپ نہیں لگائیں گے تو پھر ان کی پارٹی کا آستیت تو ہی نہیں رہ جائے گا تو اس لیے یہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے لوگوں کو یہ بتانا اور کل انہوں نے جس طرح کا خود ایک کاروائی کی ہے اکھلی شادو جی نے وہ اس بات کا سکتہ دیکھیں یہ سب پولیس کو مارنے پیٹنے والے لوگ ہیں یہ پولیس سے سنگھرش کیا کریں گے انہوں نے جن نیتی کے لیے کبھی سماجوادی پارٹی نے کوئی کام ہی نہیں کیا اتر پردیش کے اندر ان سے تو اتر پردیش کی جنتہ ترست تھی آج آدھرنی یوگی جی کے نہیں تھے تمہیں اتر پردیش میں سرکار ہے لوگ اپنے کو بہت ہی سوست اور اچھا ماحول میں ایک خوشی کے ماحول میں میں سوز کرتے ہیں کہ اتر پردیش آج سرکچیت ہاتھوں میں ہے تو اس لیے کوئی جن پتنیدین کے ساتھ جانا نہیں چاہتا ہے اگر جانا چاہتا ہوتا تو پتیاشی ہوتے جب پتیاشی ہی نہیں ہے آپ کے پاس میں تو آپ آروپ کیوں لگا رہے ہیں نشپک چناؤ ہو رہا ہے اور آپ کے پاس پتیاشی نہیں ہے جب آپ کے پاس پتیاشی نہیں ہے ابھی دو ہزار بائیس میں بھی یہی کہیں گی سماجوازی پارٹی کے ساتھ یہ ہو گیا کیونکہ دو ہزار بائیس میں بھی آپ بلکل غیب ہونے والے ہیں کیونکہ آپ پردیش کی جنتہ کا وشواس بھارتی جنتہ پارٹی آدھرنی یوگی جی کی سرکار پر اٹوٹ ہو چکا ہے اس لیے نکال دیا کہ ہو سکتا ہے وہ بھی اچھی راجنیت کرنا چاہتے ہیں اچھی وشاردھارا سے جوڑنا چاہتے ہیں وہ اپنا راستہ دوسری جہاں ڈھونڈ رہا ہوں گے جنتہ کے ہیتوں کے لیے کام کرے گا وہ ان کے ساتھ نہیں رکھ پائے